امریکی راشتپتی ڈونالڈ ٹرامپ نے لمبے سمائے سے چلی آ رہی اتکلوں کے بعد آخرکار پریسٹل وائیو سمجھوتے سے امریکہ کو الگ کرنے کا اعلان کر ہی دیا جس کے بعد سے چین کے گلوبل کلائی میں اکلی ڈار بن کر اُبھرنے کے آثار بن گئے ہیں چین کے ساتھ شہارت اور یوروپیر دیش بھی پریسٹل وائیو سمجھوتے کو عمل ملانے کو لے کر پرتی بدھے ہیں اس ماملے پر چین نے اپنا رکھ ساف کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلوبل کلائی میں اکلی ڈار کی طور پر وہ اپنی بھومے کا نبھانے کو تیار ہے باقی دیشوں سے وہ صحیح یوگی کی امید کرتے ہیں پریسٹل وائیو سمجھوتے سے امریکہ کے پیچھے ہٹنے سے ویشوک تاپمان کو کم کرنے اور پریعورن سنرکشن کی کوشش کو جھٹکا لگا ہے ٹرامپ کی اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کی اور سے وکاس شیل دیشوں کو پریعورن سنرکشن کے لیے فنڈ نہیں ملے گا ابھی تک امریکہ کی اور سے اس فنڈ میں پچاس کروڑ ڈالر دیا جا چکا ہے اس سمجھوتے کے تہت سال 2020 سیکنڈ وکسٹ دیشوں کی اور سے ہر سال جلوائیو ویتیہ سہیتہ کے لیے 100 ارب ڈالر دینے کا پراؤدھان کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھوشے میں اس دھنراشی کو بڑھانے کی پرتیبہ دھتا جتائی گئی ہے اس کے لیے یو این گرین کلائیمیٹ فاند کی ستھاپنا کی گئی بھارت پراجیل دکشن افریقہ اور چین نے جلوائیو پریورتن سے پیدا ہونے والی آپاداؤں سے نپٹنے کے لیے وکسٹ دیشوں سے وکاس شیل دیشوں کو 100 ارب ڈالر پرتیورش دینے کو کہا ہے امریکہ کے الگ ہونے سے یہ چنتہ بڑھ گئی ہے کہ بھارت سمیتن یا وکاس شیل دیش بینا آرثک سہایتہ کے جلوائیو پریورتن کی سمسیاں سے کیسے نپٹیں گے نوینی کرنور جہاں میں بھاری بھرکم نیویش کی ضرورت ہے ٹرمپ کی دلیل ہے کہ چین سب سے زیادہ کاربن اٹھ سجد کرتا ہے اور وہ اس گرین فنڈ میں یوگدان نہیں کر رہا ہے ورطمان میں امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ارثویہ وستہ ہے لیکن کاربن اٹھ سرجن میں اس کا ستھان دوسرا ہے اس کے بعد کاربن اٹھ سرجن میں بھارت تیسرے نمبر پر آتا ہے امریکہ کے اپنے وعدے سے مکرنے کے باوجود بھارت اور چین جلوائیو سمجھوتے کو عمل ملانے کی اپنی پرتیبہ دھتا پر اٹھل ہیں حالانکہ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ اب امریکہ کی جگہ بھکتان کون کرے گا امریکہ نے گرین کلائمیٹ فانڈ میں زیادہ یوگدان دینے کے ساتھ تھی کاربن اٹھ سرجن میں چھبیس سیکنڈ 28 فی سدی تک کٹوٹی کرنے کی پرتیبہ دھتا جتائی تھی امریکہ کی جن سنکھیا دنیا کی آبادی کا کل چار فی سدی ہے لیکن امریکہ ویشوک گرین ہاؤس گیس کا ایک تہاں شت سرجن کرتا ہے موسیقی